اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل ٹورز ٹیکنالوجی فرینڈز اگر آپ بھی ایپک جیمز لانچر سے جی ٹی ای فائیو ڈاؤنلوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک ایشو دیکھنے کو مر رہا ہوگا یعنی کہ آپ کو نیٹ کی سپیڈ کا ایشو دیکھنے کو مر رہا ہوگا نیٹ کی سپیڈ کا ایشو یہ ہوگا کہ آپ کی سپیڈ بلکل بھی ڈھنگے طریقے سے چل رہی ہوگی یعنی کہ کبھی زیرو پہ آ کروم جاتی ہے کبھی 100 کے بھی پہ چلی جاتی ہے کبھی 200 کبھی 300 اور میکسیوم جائے بھی تو 400 پہ جائے گی اس سے اوپر نہیں جائے گی تو فرینڈز انٹرنیٹ کی اس ثقیبی سپیڈ کو دیکھنے کے بعد یہاں پہ ہمیں ایک اور چیز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پہ دیکھا ہو جانا کہ اب گیم اسی سپیڈ پہ ڈاؤنلوڈ ہوگی جس پہ ہو رہی ہے اوپر نیچے اوپر نیچے کر کے بیکار سے سپیڈ پہ تو آپ نے اپنی گیم کی سپیڈ کو بڑھانا ہے تو فرینڈز لاؤنچر کی ڈاؤنلوڈ سپیڈ بڑھانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل کیپشن کو سیلیکٹ کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے کیونکہ جیسے ہی میری جیم ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی میں پورا انسٹالیشن کا پروسس بھی لے کے آنے والا ہوں تو فرینڈز پہلے میں یہاں پہ آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس جو سپیڈ آ رہی ہے آپ کو اس کا اندازہ ہو رہا ہوگا اور آپ یہاں پہ نیچے دیکھیں میرے نیٹ سپیڈ میٹر میں تو یہاں پہ میرے پاس نو سو اسی نو سو نوے نو سو کچھ سپیڈ آ رہی ہے تو میرا جو انٹرنیٹ لگا ہے وہ پی ٹی سی آل کا آٹھ ہیم بی کا انٹرنیٹ لگا ہے جس کی ہمارے پاس میکسیم سپیڈ ون تھاؤزن کے بھی آتی ہے لیکن باقی بھی ڈیوائسیز کنیکٹ ہیں تو یہاں پہ میرے پاس جو کمپیوٹر پہ سپیڈ آ رہی ہے وہ ساڑھے نو سو اور ایک ہزار کے بھی کے درمیان میں اوپر نیچے ہو رہی ہے تو یہاں پہ سپیڈ اتنی اچھی آ رہی ہے لیکن یہاں پہ ہمیں جو سپیڈ دیکھنے کو مل رہی ہے وہ بلکل ہی بیکار ہے تو فرنڈز یہاں پہ میں آپ کو دو طریقے بتانے والا ہوں اس ڈانلوڈ سپیڈ کو انکریز کرنے کے تو فرنڈز امید تو یہ ہے کہ جب آپ فرسٹ میتھڈ اپلائے کریں گے تو آپ کی سپیڈ کافی زیادہ بڑھ جائے گی یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلو یہاں پہ پھر بھی ان کی یہ بات بلکل سچ ہے کہ آپ کو لیمیٹڈ سپیڈ ملے گی لیکن میتھڈ اپلائے کرنے کے بعد آپ کو ایسی سپیڈ دیکھنے کو نہیں ملے گی بلکہ آپ کو ایٹی فائی پرسنٹ سپیڈ آپ کی ٹوٹل سپیڈ میں سے ملے گی یہاں پہ یعنی کہ یہاں پہ میرے ملے گی بس نو سو نوے کے بھی ہے تو یہاں پہ آپ کو ڈاؤن لوڈن کے لیے آٹھ سو کچھ کی بھی تو ملے گی فرنڈز میتھڈ ون کو اس طرح ہے تو فرنڈز میتھڈ ون کو اس طرح ہے کہ آپ نے سمپلی اپنی گیم کو یہاں سے پاس کرنا ہے اور اسے بند کر دینا ہے لاؤنچر بند کرنے کے بعد آپ کا لاؤنچر بند نہیں ہوا یہاں پہ آپ نیچے آئیں گے تو اس جگہ پہ آپ کا لاؤنچر سٹارٹ ابھی تک یہاں پہ بھی اسے رائٹ کلک کرنا ہے اور اگزٹ کر دی کرنے کے بعد یہاں سے اگزیٹ کریں فرنس کے بعد آپ نے کمتنا کچھ بھی ہے وینڈوز کے منیوں میں جانے کے بعد آپ نے سی ایم ڈی سرچ کرنا ہے سی ایم ڈی سرچ کرنے کے بعد آپ نے اسے رانے سے ایڈمنیسٹیٹر کر دینا ہے یہاں پہ ایس ایڈمنیسٹیٹر جب آپ ان کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایس کا آپشن آیا گا جو شاید آپ کو اس کے نیز ریکارڈنگ کا دور اندازم آئے سو پہلی ام پھر آپ نے لکھانا ہے سی ایل ایس سی ایل از لکھنے کے بعد آپ نے کرتایا انہیں اس کے بعد آپ نے ٹائپ کرنا ہے ایپ کون فکر سلش nous آمے اے انٹر کر دینے اپنے سی ایم ڈی کو بند کر دینے اور آپ نے چلے جانا ہے کنٹرال پینل میں من اللہ مجانا کے بعد آپ ہیں نیتورک انٹرنیٹ میں جانا ہے نیٹورک فارو سیڈنگ سینٹر میں جانا ہے سینٹر میں جانا ہے جب آپ نے اپنے انٹرنیٹ میکشند میں سن جانا ہےوس了吧 اپنے해설 MAY religious میں جانے کے بواد آپ نے انٹرنیٹ پروڈکول vaccination pick-up tandak born اور явہen میں اپنے آئی اپ آئی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ والا کوڈ میری ڈسکریپشن سے اٹھا لیا ڈسکریپشن میں میں دے دوں گا وہاں سے اٹھا کے اپنے اسے کرنا ہے کوپی کنٹرول سی پریس کر کے میں نے اسے کر لیا کوپی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کوڈ کو کہاں پہ پیسٹ کر رہا ہے تو یہاں پہ اپنے ونڈو اور آر کا بٹن پریس کر رہا ہے اکٹھا ونڈو اور آر کو اکٹھا پریس کریں گے تو یہاں پہ آپ کو بس رن کمارڈ اپن ہو جائے گا آپ نے اس ٹائپ کرنا ہے سائن اف پرسنٹیج اس کے بعد اے پی پی ڈی اے ٹی اے اور پھر سائن اف پرسنٹیج اور پھر انٹر یہ ساری چیزیں جتنی بھی ٹائپ کرنے والی ہیں یہ آپ کو ڈسکریپشن میں بلکل ایک ترتیب کا ساتھ مل جائیں گے آپ وہاں سے اٹھا اٹھا کے اپلائے کرتے ہیں اب یہ پیج آپ کے پاس آ جائے گا یہاں پہ آپ نے اوپر ایپ ڈیٹا لکھا آپ کو دکھائی دے گا اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے لوکل میں جانا ہے لوکل میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایپک Games لانچر دکھائی دے تو آپ نے اس کو اپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے سیود میں جانا ہے سیود میں جانے کے بعد آپ نے Sims لٹ Sheriff جانا ہے کون فک مین یہاں پہ آپ نے windowز میں جاناً ہے اس کے بعد یہاں انringe کے option پر آ جانا ہے تو آپ نے سیُمپلی سے ڈبل کلکٹ کے ساتھ اوپن کرنا ہے اور جس نوٹ کو ہم نے کاپی کیا تھا آپ اپنے یہاں پہ اسے پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے سمپلے سے کر دینا ہے سیف اور اسے کر دینا ہے کینسل اور بن یہاں سے نکل جانے اس کے بعد آپ نے کچھ کرنا ہی ہوئے کہ آپ نے سٹارٹ منی اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے ڈی ای 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 این ڈی ای آر یہ تو یہاں پہ آپ کو دکھائی دے گا وینڈوز ڈی فینڈر فائر وال ویڈ اڈوانس سکیورٹی تو آپ نے اسے اوپن کردنا ہے اسے اوپن کرنے کے بعد آپ نے آجانا ہے ان باؤنڈ رول میں آنیں کے بعد آپ نے یہاں پہ نیو رول کرنا ہے نیو رول کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ پوٹ پہ کلک کرنا ہے اور سیمپلی اس کے نیکسٹ کر دینا ہے اب یہاں پہ اپنے کیا کرنا ہے سپیسیفک لوکل پورٹ کے آگے ہیں جو باکس بنا وہ ہے اس میں اپنے ٹائپ کرنا ہے f222 پھر آپ نے لگانا ہے کومی پھر سپیس دینا ہے پھر آپ نے ٹائپ کرنا ہے 443 پھر کاما لگا کر اپنے سپیس دینا ہے اور ٹائپ کر دینا ہے 80 اب آپ نے اسے سیلاکٹ کر کے کوپی کر لینا ہے کیونکہ آگے بھی یہ ہمارے کام آئے گا کوپی کرنے کے بعد آپ نے اسے نی dt کر دینا ہے یہاں پہ آپ کے kwest میں بلوگ پہ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ نے یہ allowed connection پہ کلک کر کے نیکسٹ کر دینا ہے ان تینوں کو آپ نے چیک رہنے دینا ہے اور نیکسٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھ لینا ہے اپک گیمز لانجر اپنے آپ نے آجانا ہے آٹ باؤنڈ روز پہنے کے بعد آپ نے نیو روز کرنا ہے یہاں پہ بھی آپ نے پورٹ پہ کلک کرنا ہے نیکسٹ جو کوڑ وہاں پہ میں نے آپ کو کوپی کرنے کا کس وہ یہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دینا تو یہاں پہ بھی آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے آپ کے پاس یہاں پہ آئے گا بلوک کنیکشن آپ نے علاوہ کنیکشن کرنا ہے اور نیکسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ان تینوں کو چیک ہی رہنے دینا ہے اور نیکسٹ کرنا ہے یہاں پہ بھی آپ نے لکھنا ہے ایپک گیم لانچر ہوں اور کر دینا ہے فینش اب بھی ہمارا کام ہو گیا ختم آپ نے اسے کر دینا ہے بند سے آگر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا گیم لانچر اپن کرنا ہے آپ نے ویڈیو کو اند حکم دیکھنا ہے آپ نے دوسرا میتھوڑ بھی ضرور دیکھنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ فرسٹ میتھوڑ کی جگہ سیکنڈ میتھوڑ میں آپ کو زیادہ اچھی سپیڈ دیکھنا کو ملے تو یہاں سے آپ نے ریسم کرنا ہے گیم کو اور آ جانا ہے ڈاؤنلورز میں تو فرنڈز یہ دیکھیں آپ کو سپیڈ میں ایمپروومنٹ دکھائی دے رہی ہے تو اب آپ نے ابھی اس میتھوڑ کو یہی پیار نہیں کرنا آپ نے جانا ہے سٹارٹ بٹن والی جگہ پہ اور اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے آپ نے جانا ہے ٹاسک مینجر ٹاسک مینجر کا اوپن کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کنٹرول آلٹ اور ڈیلیٹ بٹن کو آپ پریس کریں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو بس ٹاسک مینجر کا آپشن آ جائے گا ٹاسک مینجر اپن کرنے کے بعد آپ نے ڈیٹیلز میں جانا ہے ڈیٹیلز میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایپک گیمز لانچر دکھائی دے گا تو آپ نے اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے اس کی چلے جانا ہے سیٹ پریریالٹی پہ اور اسے ہائی پہ سیٹ کر دینا ہے چینج پریریالٹی پہ کلک کریں اور ٹاسک مینجر کو بھی بند کر دیں تو یہاں پہ فرنڈز دیکھیں آپ کو سیون ہیڈرڈ کے بھی کے قریب قریب سپیڈ دیکھنے کو ملے لی تو فرنڈز اب آتا ہے میتھوڈ نمبر ٹو پہ نمبر ٹو پہ آنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو اگر آپ کے پاس میتھوڈ نمبر وان اچھے سے کام کر رہا ہے تو آپ اس کے اوپر سے میتھوڈ نمبر ٹو اپلائے کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ سپیڈ امپروو ہوئی ہے کے نہیں لیکن اگر آپ کے پاس میتھوڈ نمبر وانا چاہ سے کام نہیں کر رہا تو آپ اس کی سائی سیٹنگ پہ ریوب کر دیں جیسے میں آپ کے سامنے یہاں پہ کرنے لگوں تو لاسٹ میں میں نے کیا کیا میں نے نیٹورک کی سائیڈنگ کو چینج کیا تو یہاں پہ میں نیٹورک والی سائیڈنگ میں دوبارہ جا کے اسے ری سیٹ کر رہا ہوں وہاں سے تو یہاں پہ پروپرٹیز میں آنے کے بعد انٹرنیٹ پروٹوکول ورین فور پہ آنے کے بعد یہاں پہ میں اسے اپٹین ڈین ایس سرور اڈریس آٹومیٹکلی پہ کلک کر کے اوکے کروں یہاں پہ اوکے کرنے کے بعد کلوز کر دیں بس سے پہلے ہم نے مییڈس فر میں Student میں رول کلیٹ کیا تھے وہاں بحقی کرنا اور اس میں سے آپ نے وہ رول complete کر دینے نا بہک میں آپ کو یہاں پر پہلے نمبر ی甘ی جیم گیمز لانچ اور comprendre دیکھ وہنا میں آپ کو یہاں سے پہلے نمبر پر دیکھنے کو دیکھنا آپ نے یہاں سے bisher absolute گئر لاسٹ کے بعد آپ نے سی ضلق کرنا ہے اس سے پہلے ہم نے اسدی کیا تھا کہ ہم نے اسے اس میں ڈالی تھا تو تو کوڈ کو بھی میں ختم کر دیتا ہوں وہاں سے جا کے ہم نے ونڈوز آر پریس کیا تھا اس کے بعد ہم ایپ ڈیٹا میں جانے کے بعد ہم یہاں پہ لوکل میں آئے تھے لوکل میں آنے کے بعد ہم اپک جیمز لانچر میں آئے تھے اس کے بعد سیوڈ میں کنفیگ ونڈوز اور انجن یہاں سے آپ اس سارے کو ڈلیٹ کر دیں اور اس خالی فائل کو یہاں پہ سیو کر کے باہر آجیں تو اگر آپ کے پاس فرسٹ میتھڈ بہت اچھے سے کام کر رہا تو آپ اس کو نہ شہنے اس کے اوپر سے سیکنڈ میتھڈ لگا ہے تو سیکنڈ میتھڈ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے اپنا گیم لانچر اوپن کرنا ہے تو گیم لانچر یہاں پہ اوپن ہوتا رہے گا ٹائم ویڈیو میں میں نے پہلے ہی کافی زیادہ لے لیا تو یہاں پہ یہ ساتھ ساتھ اوپن ہوتا رہے گا تو میں یہاں پہ آ جاتا ہوں ونڈوز میں ٹاسک منیجر اوپن کرنے تو ٹاسک منیجر اوپن کرنے کے بعد اپنے ڈیٹیلز پہ جانے ہیں ڈیٹیلز پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں سے پھر اس کی پریورٹی ہائی کر دینی ہے ہائی پہ کرنے کے بعد چینج پریورٹی پہ کر کے اس آپ نے اسے کلوز کر دینے ہیں یہاں پہ اپنے لائبریری میں سپلی آپ نے یہاں پہ ریسرم کرنا ہے اور ڈاؤنلوڈ میں آ جانا ہے ڈاؤنلوڈ میں آنے کے بعد جب آپ کی گیم سٹارٹ ہوگی اس کے بعد میں آپ کو ایک سٹیپ پہ بتاتا ہوں تو اس سے آپ کی سپیڈ کافی بہترین ہو جائے گی تو یہاں پہ ایک بہترین لانچر میں فیچر ہے تو یہاں پہ اپنے سیٹنگز میں آنا ہے سیٹنگز پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ نیچے آئیں گے تو اس جگہ آپ کو میرے لگا تھروٹر ڈاؤنلوڈ آپ نے اس کے پر کرنا ہے اور ادھر آپ نے ایک ویلیو ڈالنے اب ویلیو ڈالنے کا طریقہ جو ہوا ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے تو اس لئے مشکل ہے کیونکہ آپ کو اپنی ایٹ کی سپیڈ کے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے تو یہاں پہ میرے پاس یہ والی ویلیو ڈکھی ہویا ہے آٹھ سو چائلیس کے بھی آٹھ سو چائلیس کے بھی میں میرے پاس بہترین سپیڈ آ رہی ہے تو فرنس ویلیو چنج کے بعد آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد یہ آپ کی سپیڈ انکریز ہوگی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری سپیڈ آہستہ آہستہ انکریز ہو رہی ہے تو میں نے کافی ڈھونڈنے کے بعد آٹھ سو چالیس پہ سیٹ کیا ہے تو فرنس یہاں پہ آپ سپیڈ دیکھ سکتے ہیں بلکل اوپر نیچے نہیں بلکہ برابر سپیڈ سے چل رہا ہے ساتھ سو سے آٹھ سو کے درمیان اوپر نیچے ہو رہی ہے سپیڈ آٹھ سو بیس سے آٹھ سو چالیس تک جو ویلیو ہے اس میں میری سپیڈ جو ہے وہ ٹھیک رہتی ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھیں میں نے چینج کی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سپیڈ میری آہستہ بڑھتی جا رہی ہے آٹھ سو بیس پہ بہتر آ رہی ہے کبھی آٹھ سو چالیس پہ اچھی آتی ہے کبھی آٹھ سو پیس پہ اچھی آتی ہے تو ان دونوں ویلیوز میں کہیں بھی بے بے سیٹ کھو تو میری سپیڈ اچھی آ رہی ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کیا کرنا تو یہاں پہ میں نے آٹھ سو چالیسی کیوں سیٹ کی ہے تو فرنس یہاں پہ اگباد میں آپ کو بتاتے چلو کر آپ بہت زیادہ سپیڈ اس میں لگا دیں گے تو آپ کا جو بلکل زیرو پہ آ سکتی ہے یا ون ہرنٹ کے بھی تک یہ محدود ہو جائے گی یا آپ بلکل کم لگا دیں گے تو بھی بلکل کم ہو جائے گی تو جو طریقہ میں نے اپلائی کیا میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں تو میں نے یہاں پہ پہلے ٹو تھاوزنٹ سیٹ کیا ٹو تھاوزنٹ سے میں ون ہرنڈر کم کرتا کرتا نیچے آ گیا یعنی کہ انیس سو اٹھارہ سو سترہ سو سولہ سو پندرہ سو چودہ سو ایسے کرتے کرتے جب میں پہنچا آٹھ سو آج لائن پہ تو وہاں پہ میری سپیڈ امپروو ہونا شروع ہوگی تو اس کے بعد بھی آپ نے بھی وہی سٹیپ فالو کرنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے کچھ شروع کرنا ہے کہ آپ کی بھی آٹھ سو پہ آکے پانچ سو چھے سو کیبی تک سپیڈ آ رہی ہے تو آپ تو بس جو بھی ویلی ہوئی آپ نے پچاس نمبر اس کے اوپر لے جانا ہے دس دس کر کے جیسے آٹھ سو دس آٹھ سو بیس آٹھ سو تیس آٹھ سو چالیس آٹھ سو پچاس اس کے بعد پھر بھی آپ کو کوئی ڈیفرنس نہ دیکھیں تو آپ پچاس نمبر پیچھے لے کے جانا ہے جیسے سات سو نبی سات سو اسی سات سو ستر سات سو سات سو پچاس تو میں آپ کو ایزمپل دے رہا ہوں آپ کے اس کیس میں نو سو بھی ہو سکتی ہے جس ویلیو پہ آپ کے سپیڈ اچھی ہے تو اس طرح آپ نے سپیڈ کو چینج کر کر کے دیکھنا ہے تو آپ کو انشاءال آپ کی بہترین ویلیو مل جائے گی اور آپ کو آپ کی ٹوٹل سپیڈ 85% حصہ ضرور ملے گا اس کی ڈاؤن لوڈنگ میں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری سپیڈ کافی اچھی آ رہی ہے فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند ہے یہ ہوگی آپ کی ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں